اسلام علیکم جی میرا سوال ہے کہ جب ہم گسل کر لیتے ہیں تو باتھون کے فرز پر پانی پڑھا رہتا ہے ہمارا گسل کیا ہوا اور ہم جب بدن کو پوچھ کے کپڑے پہن لیتے اور انہی کپڑوں پر پانی لگ جاتا ہے تو کیا اس میں پاکی ناپاکی کا کوئی مسئلہ رہے گا گسل کا جو پانی ہوتا ہے جو فرش کو پڑھا ہوتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا اگر کپڑے پہنتے وقت کسی شخص کے یعنی خاص طور سے پیجاما یا پینٹ پہنتے وقت اگر وہ لگ جاتا ہے تو وہ کپڑے کو ناپاک نہیں کرتا ٹھیک ہی سی طرح گسل کرنے کے بعد جو جسم کے اوپر پانی ہوتا ہے کپڑے پہنتے وقت وہ اگر کپڑوں پر لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا تو اس سے کپڑوں پر کوئی فرق نہیں ہاتا بہتر یہ ہے کہ گسل کرنے سے پہلے فرش وغیرہ یہ اس کے اطراف میں جہاں آپ بیٹھیں گے اس کے اراؤنڈ تھوڑا بہت پانی ڈال کر صاف کر لینا چاہیے تاکہ نجاست کے بہ جانے کا یقین غالب ہوئی تو اس کے وات جو ہے نا وہ غسل کرنا چاہیے اور غسل میں اتنا پانی جو ہے نا آسانی سے فرش پر بہ جاتا ہے کہ اس پہ کوئی گندگی باقی نہیں رہتی اب اگر آپ کو اگر پیروں پہ نجاست کا غمان ہوتا ہے تو اسی لئے غسل کے بعد آخر میں پیر دھونے کے لئے کہا گیا ہے تاکہ اگر کسی کوئی شک شبہ ہو تو اس کے اندر جو وضو میں بھی پیر نہیں دھوئے وہ بھی دھول جائیں اور اگر پیر میں کچھ دھولنے کا باقی رہ گیا ہے یا نجاست لگی رہ گئی تو وہ پیر دھولنے سے جو ہے وہ دور ہو جائے تو غسل کا جو پانی ہے اگر وہ کپڑوں پر لگ جائے تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے بہتر یہ ہے کہ غسل کے بعد یعنی غسلے سے پہلے فرش وغیرہ کو دھو لینا چاہیے اور اس پانی کو ساف کرنے کے بعد کپڑے پہننے چاہیے لیکن اس کے بعد بھی تھوڑا بہت پانی بالوں سے یا جسم کے دوسرے حصوں سے کپڑوں پر لگتا ہی ہے جس سے بچا نہیں جا سکتا اور یہ پانی کوئی ناپاک ہوتا بھی نہیں تو اس سے نجاست پہ کپڑوں کے اوپر کوئی فرق نہیں آنے والا باقی اور اندر دیکھ لیں گے تو آپ کو تہارت کے اور دوسرے مسائل بھی جو ہے وہ انشاءاللہ مل جائیں گے جو آپ کی ضرورت کے ہوں گے